مدینہ سالے چار سو کلی میٹرز کے فاصلے پر موجود پاری سلسلوں کو تراش کر بنائے گا زاروں سال پرانہ شہر جو آج بھی بیلڈنگ بنانے والے انجنیرز کے لیے عیرت کا باعث ہے ویورز آج آپ موبائل فون، کمپیٹر اور اس طرح کے دوسرے ڈیوائسز کے انٹرنیٹ کے ذریعے شہر کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں لیکن یہ اس دور کا ذکر ہے جب ان چیزوں کے بارے میں سوچنا بھی نامنکی کا جی ہاں جس دور میں گیس، بجلی، ٹیلی فون، سڑکے اور گاڑیاں اور کسی بھی طرح کے مشینے کا تصور بھی نامنکی تھا اسی دور میں آتوں سے تراشا گیا یہ شہر آج بھی زیر ملکی سیاہوں کے لیے عیرت کا باعث ہے ویورز اس شہر میں ایک ایسی کانگریائش پذیبتی جو بہت ہی ظالم ہوئی یہ لوگ اس علاقے سے گزرنے والے کافلوں کو لوٹ لیا کرتے ہیں اور ساتھ ہی کافلے میں موجود تمام افراد یہاں تک جہانوروں پر بھی ظلم کیا کرتے ہیں تو اسی دور میں حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو ان کی طرف بیجا گیا تاکہ یہ لوگ توبہ کریں اور ایمان لیں حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے ان سے مخاطب ہو کر کہا اے قوم میں یہاں اس لئے آیا ہوں کہ تمہیں رائے راست پہ آنے تو بغار ہو کر ایمان لانے کا موقع فرام کروں تو وقت ہے کہ تم یہ ظلموں سے ٹم بند کر کے تو بغار ہو جاؤ اور ایمان لے آو یہ سننا تک اس قوم کے لوگوں نے کہا ہم تمہاری باتوں پر بلا کیوں کر یقین کریں ہاں مگر ایک شرط ہے وہ پوری کرو تو کچھ بات ہو سکتی ہے اور یوں انہوں نے ایک پتر کے طرف اشارہ کر کے کہا اگر اس پتر کے پیچھے سے اسی وقت ایک اونٹھنی برامہ دو کر ایک بچے کو جنم دے تو ہم اسی وقت ایمان لے آئیں گے تو جنابی حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا رب تُو اس سب چیزوں پر قادر ہے ان کی شرط سن لی ہے اور اسی وقت اس پتر کے پیچھے سے ایک اونٹھنی برامہ دو کر ایک بچے کو جنم دے گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ السلام ان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں خدا نے تمہاری منت دوری کر دیا اب تو بغار ہو جاؤں مگر اس قوم کی بدنا سے بھی اس اونٹھنی کو بھی عذیت کا نشانہ بنایا اور ایمان لاؤنے سے صاف انکار کر دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ السلام مخاطب یا رب یہ نافرمات قوم ایسے نہیں ماننے والے تم ان پر عذاب نہ دکھر یہ کہہ کر حضرت صلی اللہ علیہ السلام مخاطب چند رفتہ کو لے کر اس شہر سے چلے جاتے ہیں اور پھر اس شہر پہ زلزلے کی صورت عذاب نازل ہو جاتے ہیں ویورز جب ان امارتوں سے نکل کر یہ لوگ میدانوں کا رخ کرتے ہیں تو آسمانی بجلی غازہ اپنافد ہو جاتا ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ قوم بنا ہو جاتے ہیں اور پیچھے رہ جاتی ہے یہ بلند دو بالائے ماتے جو آج ہمیں دعوات عبرت دیتے ہیں تو ہیورز کیا ہمارے آس پاس ایسے لوگ نہیں جو ملاوٹ جھوٹ رشوت پوری مکرو فریڈ کر کے ایسے انچے بیلڈنگز اور بڑے بڑے جائدہ بھی بنا رکھی ہیں کئی آنے والے وقتوں میں یہ بھی کسی کے لئے نشانے عبرت نہ بن جائے ذرا سوچیں کہہ دے کہ ظالم کی آزار سالہ زندگی سے ایک اچھے انسان کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے ویورز آپ ہمارے دعاوں میں شامل ہوں ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں پروگرام پسند ہونے کی صورت میں سبسکرائب کیجئے گا ہمارا چینل اور ساتھ ہی کمنٹ بلوکس میں اپنی آرہ سے آگا کیجئے گا پھر آزار ہوتی ہی ایک نئی سٹوری کے ساتھ تک تک کیلے جائے